موسیقی جمہو میں قائم گورنمنٹ میڈیکل کالیج بکشنگر سے اس طرح کی حران کر دینے والی تصویریں سامنے ہیں یہاں پر ترنگا جوہاں وہ الٹا سرائے گیا اور ترنگے کا اپمان یہاں پر کیا گیا جی ایم سی جمہو جو ہر طرح کی ناکامی سے جوہاں وہ سرکھیوں میں رہتا ہے لیکن اس بات جوہاں پندرہ اگست کے موقع پر ترنگا بھی جوہاں وہ یہاں پر الٹا لارایا گیا ہے لیکن آفسر اگر یہ لوگ ہوتے پڑے لکھے ہوتے تو شاید انہیں بھی اس بات کا پتہ چلتا لیکن بہت ہی بے شرمی کی حدیں جوہاں وہ جی ایم سی جمہو میں پار ہوئی ہیں جی ایم سی کے ان لوگوں پر کاروائی ہوگی جنہوں نے اس طرح سے ترنگے کا اپمان جوہاں وہ کیا ہے یہ جناب ترنگے کا اپمان یہ پورے ملک کا جوہاں وہ اپمان ہے یہ نمشکر آپ کو دکھ رہے ہیں جمہو پریورتن میں ہوں آپ کے ساتھ ہے نارندر سنگھ تھاکور یہاں ایک طرف پندرہ اگست کے دن پورے ملک بر میں یوم ازادی کا دن جوہاں منایا جا رہا تھا یہ کہیں کہ ازادی کے امیت محصب کے جشن کی تصویریں جوہاں وہ نکل کر سامنے آ رہی تھی لیکن اس بیچ جی ایم سی جمہو کی بات کر رہے تو یہاں سے کچھ اپمان جنہیں تصویریں جوہاں وہ نکل کر سامنے آئی جس نے کہیں نہ کہیں ہر کسی کو جہاں وہ حیران کر کے رکھ دیا جنہیں کی جی ایم سی جمہو میں پھر جہاں وہ ترنگے کا اپمان ہوا ہے اور یہاں پر جی ایم سی جمہو میں پندرہ اگست کے موقع پر الٹا ترنگا جنڈا جہاں وہ فیرائے گیا جس کا شاید یہاں کے جو بڑے بڑے آفیسر لوگ یہاں پر موجود تھے جس میں جی ایم سی کے پرنسپر ڈاکٹر ششی صدر میڈم جی کی بات کریں یا پھر اور جو باقی سیکیورٹی گارڈ جو سینر سینر لوگ یہاں پر موجود تھے وہ شاید اس وقت یہ بھول گئے کہ ترنگا جہاں وہ سیدھا کیسے ہوتا ہے یا کس طرح سے ترنگے کو فیرائے جاتا ہے ہمارے ساتھ سومنات دبگوترہ جو کی ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں یہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے سومنات جی کیا کہنا چاہیں گے کہ ترنگے کا اپمان یہاں پر ہوگا وہاں پر ان لوگوں کی خود کی حالت کیسی ہوگی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارا راشتی دو جہاں ترنگا ہے جو کل پندہ اگست کو جہاں پر جی ایم سی میں چڑھایا گیا اور وہ اٹھے چڑھایا گیا اور اس کے باوجود دوسری طرف دیکھیں ہم صرف دیش میں نہیں بیدیشوں میں بھی ہمارے ترنگے جنڈے کو سلامی دی گئے سالیوٹ مارا گیا اور اس کی سرحانہ کی گئی اور جنڈے کی آنچھان بان کے لیے اگر سومناڈ ڈب گوترا کو اپنی جان کی بازی بھی دینی پڑے گی تو سومناڈ ڈب گوترا دے گا اور ایسے جو ایڈویسٹیشن کے لوگ ہیں ان سے دہنے والا سومناڈ ڈب گوترا نہیں ہے کیونکہ میں کوئی لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی کے اپر اکشن نہیں ہوگا اگر اکشن ہوگا تو صرف میڈیا کے اوپر ہوگا اور سومناڈ ڈب گوترا کے اوپر ہوگا لیکن جنڈے کی آنچھان کے لیے ہمارے کئی بیروں نے کئی جوانوں نے کئی آرمی کے کئی سیونین نے جان کی بازی دی ہوئے اس کی حواجت کرنے کے لیے اسی ترنگے کے لیے لیکن سومناڈ ڈب گوترا بھی اگر جہے میری جان بھی لے لیں گے کہ آپ نے یہ انٹرویو دیا ہے کیونکہ دیا ہے تو ہم آپ نے ترنگے کی لیے جان کی بازی بھی لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان سے دنے والے نہیں ہیں ڈب گوترا جی کیا لگتا ہے کہ یہ لاپروائی رہی ہوگی ہے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے جہاں پتہ نہیں تھا اس چیز کا یہ لاپروائی ہے آج جہاں پیچھے کل لاپروائی نہیں ہوئی اس سے ہم نے پہلے بھی سال دو سال پہلے کی بات کرے تب بھی ایسا ہی اسی جی ایم سی میں ہوا تھا تب بھی ترنگے کا اپمان ہوا پتہ نہیں ہے کہ ترنگہ فراتے سمیہ کون سا رنگ جو ہوا کہاں لیکن پتہ کیوں نہیں ہے یہ کوئی آرمپال لوگ تھوڑی ہیں کوئی گبار لوگ تھوڑی ہیں کوئی کسی جنگل سے اٹھ کے تھوڑی آئے ہیں یہ تو سپریڈینٹ ساہب ہیں جہاں پہ پرینس سیپال ہے جو جو آپ رامپال سکریٹی انچارج کی بات کرتے ہیں وہ تو آرمی سے ریٹار ہوئے ہیں تو اس کو تو پتہ ہونے چاہیے جنگل فہرانے سے پہلے اس کو جمینی حقیقت کیا ہوتی ہے کون سا رنگوں اوپر لگا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جہاں پہ جو ہم نے ویڈیو بارلل ہوئی ہے وہ دیکھئی ہے تو سب سے پہلے اوپر جو ہے تھا وہ گرین کلر کا تھا اور اس گرین کلر کا مطلب یہ ہے کہ اُلٹا جنڈے پھیر آئے گیا اور اسی اُلٹے جنڈے کے ساتھ میں راشتری گان بھی گایا گیا یہ بڑا اپمان ہے ہم آل جی ساتھ سے جہے گزارش یہ جرور کریں گے کہ آئندہ ایسا اپمان راشتری دبج کا نہ ہو اس لیے ان کے اوپر ایکشن لینا ضروری ہے کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اگر کہیں بھی جو ہوا اس طرح سے اگر ترنگے کا اپمان ہوتا تو اس میں سجا کا پرابدان بھی ہوتا ہے اس میں جنہی کی ایف ایر بھی درج ہوتی ہے اور تین سال کی سجا بھی ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سجا ملے گی جنہوں نے اس طرح کی حرکت بلکل نہیں ملے گی ان کے بار بھی ٹیڑا نہیں ہوگا جو میں بتا دوں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں آج آکے میڈیا کے اوپر اور سونا ڈگوترہ کے اوپر ہی کوئی نہ کوئی کاروے کی جائے گی ان کے اوپر نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے نا تو میں جہی کہوں گا کہ ایکشن جرور ہونا چاہیے ملکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایم سی جمہوں میں کس طرح سے جوہاں وہ پندرہ اگست کے موقع پر ترنگے کا اپمان کیا گیا جو کی کسی بھی قیمت پر جناب برداشت نہیں کیا جا سکتا یہاں پر پورے ملک برسے جوہاں وہ جشن آزادی کی تصوریں نکل کر سامنے آئے تھے لیکن اس بیچے جمہوں میں قائم گورنمنٹ میڈیکل کالیج بکشی نگر سے اس طرح کی حران کر دیں والی تصوریں سامنے ہیں یہاں پر ترنگا جوہاں وہ الٹا فرائے گیا اور ترنگے کا اپمان یہاں پر کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ترنگا فرائتے سامنے جوہاں وہ کیسریہ رنگ جوہاں وہ اپر ہوتا ہے اور خرا رنگ جوہاں وہ نیچے ہوتا ہے لیکن یہاں پر موقع پر موجود جو آفسران لوگ تھے آفسران کہتے ہوئے بھی اب جوہاں وہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں شرم آتی ہے کہ آفسر اگر یہ لوگ ہوتے پڑے لکھے ہوتے تو شاید ہی نہیں بھی اس بات کا پتا چلتا لیکن بہت ہی بے شرمی کی حدیں جوہاں وہ جی ایم سی جمہو میں پار ہوئی ہیں اور آفسر جوہاں وہ جی ایم سی جمہو جوہاں ہر طرح کی ناکابی سے جوہاں وہ سرکھیوں میں رہتا ہے لیکن اس بات جوہاں وہ پندر اگست کے موقع پر ترنگا بھی جوہاں وہ یہاں پر الٹا لے رہایا گیا ہے آپ لوگ اس پر اپنی رائے جوہاں وہ ضرور دیجئے گا یہاں پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس پر جوہاں وہ جنہوں نے اس طرح سے ترنگے کا اپمان جوہاں وہ کیا ہے یہ جناب ترنگے کا اپمان یہ پورے ملک کا جوہاں وہ اپمان ہے یہ ان لوگوں کا اپمان ہے جنہوں نے اس ترنگے کو ترنگے کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے اپنی شہدتیں جوہاں وہ دی تھی آپ لوگ اپنی رائے کمٹ بکسو ضرور دیں اور کیمرا اپنی رائے جوہاں وہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کہ ہم نے پر سنابی شیخ کے ساتھ نرندر سنگتہ کو جمع